یہ چینل بات کرتا ہے اٹھا کے مو بیشاہوں سے جہاں کو با خبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین آج کے بعد خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین اگرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات اختصار کے ساتھ لے کر کے حاضر ہوا ہوں تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹیم شائع ہو چکے ہیں جس میں اہم ترین خبروں پر تفسرہ ہوا ہے جناب آپ نے نہیں دیکھا جائیں دیکھیں دوسروں تو پھیلانی کوشش کریں لنک کو شیئر کریں ادارے کی مضبوطی ناظرین اگرامی آپ لوگوں کی مضبوطی آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا ہے یہاں ساری تفصیلات نیچے دی جارہے ہیں جہاں پر ہمارا کام ہو رہا ہے اور اس بات کو آپ جانتے ہیں آئیے بات کرتے ہیں پہلے خبر کی دہلی کے ایک سرکارے اسپتال میں ایک مریض نے جمعہ کو ایک ڈاکٹر پر مبینہ طور پر قینچی سے حملہ کر دیا مغربی دہلی کے پولیس ڈپٹی کمیشنر گھنٹ شام بنسل نے کہا صبح اطلاع ملی کہ مغربی دہلی کے تلق نگر واقع سنٹرل اسپتال کے آئی سیو میں ایک مریض نے ایک ڈاکٹر کو چاکو مار دیا ہے پولیس نے جب معاملے کی جانچ کی تو پتا چلا کہ ملزم کلدیب سنگھ چالیس جس کی عمر بتائی گئے اس کو تیرہ اپریل کو اسپتال میں داخل کر آ گیا تھا تا کہ اسے شراب کے عادت سے چھٹکارہ مل سکے اس کا وقتاں فوقتاں پڑھنے والے دورے کا علاج بھی ہو سکے ناظرین ادھر نیشنلسٹ کانگریس پارٹی ان سی پی کے سابق رکنے پارلیمنٹ مجید مہمن نے جمعہ کے روز مدیہ پردیش کی وزیرالہ شوراچ چوہان کو نصیت کرتے ہوئے کہا کہ وہ غلط کام کرنے والوں کو سزا نہیں دے سکتے رام نومی کے بعد مدیہ پردیش کے کھرگون میں مبیانہ فسادیوں کے گھروں کو گرانے کے معاملے میں وزیرالہ شوراچ پتنس کرتے ہوئے مجید مہمن نے کہا کہ وہ غلط کام کرنے والوں کو سزا نہیں دے سکتے نیز انہوں نے کھرگون میں گھروں کو مصمار کرنے کی کاروائی کو غیر آئینے قرار دیا ہے ناظرین ادھر چیف جشری صاحب انڈیا انویر امنہ نے جمعہ کے روز کہا کہ ملک کے عدلیہ کام کے بوجھ میں دبی ہے لہٰذا زیادہ سے زیادہ تعداد میں جوجوں کی تقروریاں ضروری ہیں انہوں نے کہا کہ ان کے اولین ترجیح جوجوں کی آسامیوں کو پر کرنا اور بنیادی دھانچے کو مضبوط کر کے زیر الٹیوہ مقدمات کا تصفیہ کرنا ہے ناظرین دہلی میں چھتی سال کے خاتون کے ساتھ تین لوگوں نے مبیانہ طور پر اجتماعی اسمدری کر کے ایک مرتبہ پھر دہلی کو شرم سار کر دیا ہے اس کے بعد سبھی ملزمین کو گرفتار کیا گیا ہے ایک افسر نے جمعہ کوئی جانکاری دی ہے ملزمین کی شناخت نانوین سنگھ بھنڈاری وشوہ مہنہ چاریہ اور اکشہ تنیجہ کی شکل میں ہوئی ہے جنہیں جرم کرنے کے چار گھنٹے کے اندر گرفتار کر لیا گیا پولیس ڈیپٹی کمیشنر مغرب گھنشیام بنسل نے کہا کہ پولیس چوکی مادیپور میں خاتون کے ساتھ اجتماع اسمدری کی تلعہ ملی تھی اس کے بعد پولیس نے پنجابی باگ پولیس ٹیشن میں تاظرات ہی ان کی دفعہ 376 ڈی اسمدری کی سزا معاملہ درج کیا ہے انہوں نے بتایا کہ آگے کی جانچ مزید کی جا رہی ہے ناظر دہلی کے اکشردھام میٹرو اسٹیشن کے چھت سے جمعیرات کی روزے قوت گویائی اور سماس سے محروم یعنی گھونگی اور بھیلی لڑکی نے چھلانگ لگا کر خودکشی کرنے کی کوشش کی لڑکی شدیس زخمی ہے اور اس کل آجلہ چل رہا ہے پولیس نے اطلاع دی ہے لڑکی پلیٹ فارم نمبر دو سے میٹرو اسٹیشن کی چھت پر چڑ گئی تھی سیگریٹر اعمالہ اور پولیس نے اسے منانی کی بہت کوشش کی لیکن اس نے لوگوں کی ایک نہیں سنی لڑکی کے اسٹیشن سے نیز چھلانگ لگانے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل بھی ہوئی ہے ناظر نگرامی ناظر نگرامی راجستان کے جودپور زلے میں جمعیرات جمعہ کی درمیانی شب تقریباً ساڑھے بارہ بجے ایک دردناک حادثہ پیش آیا حادثے میں چھے افراد جانباک ہوئے جبکہ تین زخمیں ہو چکے ہیں حادثہ تھانہ بلارہ میں اس وقت پیش آیا جب ٹرک اور بولیرو میں ٹکر ہوئی ایک ٹکر اتنی خطرناک تھی کہ بولیرو کے پرخچے اڑ گئے واقعی اتنا ملتے ہی تھانہ ہلاڑا کے افسرہ چلدان اپنی ٹیم کے ساتھ موقع پر پہنچ گئے اور زخمیں کو اسپتال پہنچایا پولیس نے لاش مردہ گھر میں بھیج دی ہیں ناظر فلپائن میں ٹراپیکل توفان میگی کے باعث آنے والے سیلاب اور لینس لینڈنگ میں جان کی بازی ہاننے والے افراد کی تعداد 138 تک پہنچ گئی ہے ملک کا صوبہ لیتے جہاں 132 افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دو بیٹے خدرت آفات سے سب سے زیادہ متاثر ہوا فلپائنی فوج کی جانب سے دے گئے بیان میں واضح کیا گیا ہے کیپس ایکلون انٹیک اور ایلو سیر شہروں کے 169 علاقے اس وقت زیر آب آ چکے ہیں ناظرین ادھر ترکی تاؤن و رابطہ ایجنسی تیکہ کی جانب سے عراق دالوکمت بغداد میں احتیاج مند کمبوں کو خوردنی اشیاء کی امداد فراہم کی گئی ہے تیکہ کے بغداد کی کوارڈینیٹر مصطرفہ یاری جی کا کہنا ہے کہ تیکہ نے 6000 قرآن کی پریکٹوں کی ضرورت مندوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے ہم نے بغداد کے شہوے علاقے میں دہشتگرد تنظیم دائش کے حملوں کے باعث اپنے شریک حیات کو کھونے والی بیواؤں سے یہ خیراتی کام شروع کر دیا ہے نظرین ادھر اقوام امتہیدہ ہائی کمیشنر براہ انسانی حقوق مشیل بھیلٹ نے کہا ہے کہ ان کو یوکرین کی شہر بوچا میں سڑکوں پر پڑی لاشوں اشتماعی قبروں کی تصاویر دیکھ کر انتہائی صدمہ پہنچا ہے انہوں نے اپنی تحریر بیان میں بوچا میں گلیوں اشتماعی قبروں میں پڑی لاشوں کی سٹیلیٹ تصویر کا جائزہ بھی پیچ کیا انہوں نے زہر دیتے ہوئے کہا کہ بوچا اور کردوشے شہروں میں شہروں کے قتل عام ان کی اشتماعی قبروں میں تطفیر کی قبروں نے ہمیں حیرت زدہ کر کے رکھ دیا ہے یہ ترزی عمل انسانی حقوق کے بین القوامی قانون کے خلاف ورزی ہے ناظرین امریکہ کی ریاست آریزونا میں مائیکل پیٹرک ٹرینڈ لامی شخص کے گیراج کے ڈیپ فریزر سے زندہ فریز کیے گئی 183 جانور ملے ہیں آریزونا پولیس حقام کے جاری کردہ بیان کی مدی قاتون کی شکایت پر شروع کی گئی کاروائی کے نتیجے میں کتوں خرگوشوں پرندوں سمیت متعدد حیوانات ٹرلینڈ کے گیراج کے ڈیپ فریزر سے زندہ منجمی شکل میں بازیاب ہوئے ہیں شکایت کرنے والے قاتون نے اپنے سام تولید کے لئے ٹرینڈ کو دیئے گئے تھے جس کی وجہ سے ساری بات سامنے آئی ہے ناظرین امریکہ کے وزیر قارجہ انتھونی بلنکر اور ہالنڈ کے وزیر قارجہ ووپ کے ہوکشرا نے روس کی یوکرین کے خلاف شروع جنگ میں شہری اموات کی مضمت کی اور نیٹو کی دائرے کار میں ماسکو کے خلاف مشترکہ جدوجہد جاری رکھنے پر زور دیا ہے ناظرین ادھر امریکہ کی خفیہ ایجنسی سی آئی اے کے ڈائریکٹر ویلیم برنس نے کہا ہے کہ ہمیں روس کی طرف سے جنگی چال کی شکل میں یا پھر ہلکے جہرے اسلے کی استعمال کا خدشہ ہے ویلیم برنس نے جارجیا ٹیکنیک یونیورسٹی میں سی آئی اے کی کاروائیوں کے بارے میں طالب علموں اور اساتذہ سے خطاب کیا تھا انہوں نے کہا کہ امریکہ کے سامنے تین اہم امتعان ہیں چین روس اور ترقی پذیر ٹیکنالوجیاں میرے سر کے بالوں کے اکثرت ولاد میرے پوتین کی ذریع اختیدار روس کے ساتھ زور آزمائی میں سفید ہوئی ہیں یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھا کتنوں کو اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو سبھی اکسان ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو وطن اہلِ وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی بات چین